ہندوستان میں ایک نواب کی ہوبرو لڑکی فسادات کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے داہر ہوئی تو دیکھا ایک نوجوان طالب علم درس و تدریس میں مشہول ہے بغیر کوئی آہٹ کی یہ لڑکی چند ساتھ خاموش کھڑی رہی اور پھر طالب علم کے قریب چلی گئی اسلامی رنگ میں رنگیں طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا جس سے لڑکی نے انکار کیا طالب علم نے غصہ منت و سماجت ہر حربہ عزمایا مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میری عزت کو خطرہ ہے اور مجھے رات یہیں گزارنے دی جائے اس پر طالب علم نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموشی کے ساتھ بیٹھ رہو گی اور کسی صورت میرے ساتھ بات نہیں کرو گی ادھر نوجوان طالب علم ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا اور پھر وہ سسکیاں لے کر ہٹا تھا لڑکی رات پر یہ تماشاں دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے سے کاثر تھی خدا خدا کر کے صبح ہوئی لڑکا ازان دینے اٹھا اور لڑکی سے کہا کہ وہ اب مسجد سے نکلے کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے لڑکی نے کہا ٹھیک مگر مجھے ایک بات بتا دے کہ رات پر آپ وقفے وقفے سے اپنی انگلی آگ پر کیوں رکھتے تھے طالب علیم نے جواب دیا کہ رات میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے احکامات کے مابین شش و پنج میں گزاری جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری ہوائش ابرتی کہ اکیلی لڑکی ہے اپنی ہوائش کی تکمیل کرلوں مگر جب دوزہ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا مگر جلد ہی احساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی انگلی یہ تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بسم کرے گی وقت گزرتا گیا نوابزادی کے لیے امیر سے امیر شخصیات کے رشتے آنے لگے مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آہر معاملہ کیا ہے بل آہر لڑکی زبان پر مدہ لے ہی آئی کہ اس کی شادی صرف مذکورہ طالب علم سے کی جائے ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک رات نفس کو قابو میں رکھ کر وہ غریب طالب علم محل میں چلا گیا اگر ہم پوری زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر گزاریں تو حالک کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا مقام عطا کریں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کلمہ گو کے اوپر اللہ پاک کا حاص کرم و فضل ہو اور ہم سب کے اندر جنت حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہو آمین